اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ فائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسطود اسلام با سٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں گے سوہل بھٹی لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے رانہ عظیم وفاقی مہتصف برائی ٹیکس مشتاق سکھیرہ عہدے پر بحال ہو گئے ہیں اور وفاقی ٹیکس مہتصف مشتاق سکھیرہ نے اپنی برطرفی کو اسلام با دھائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور عدالت نے وفاقی حکومت سے آئندہ دس روز میں اسی پر جواب بھی طلب کر لیا ہے سوہل بھٹی آپ بتائے گا کہ اگر تقرری کل ادم ہو جاتی ہے تو اس سے حکومت کو کتنا مڑا نقصان ہوگا عجیمتیہ دیکھیں وفاقی ٹیکس بہتا جو کہ ایک آئینی عوضہ ہے اور مسلم نون کی حکومت کی جانب سے دو ہزار سترہ میں مشتاق سکھیرہ صاحب کو اس عہدے پر تینات کیا گیا لیکن مشتاق سکھیرہ صاحب کے حوالے سے جو کہ مارڈل ٹاؤن کے حوالے سے ان کے اوپر انکوائری شروع ہی فرد جرمائد ہوئی وہ تحقیقات کا سلسلہ بھی الگ سے جاری تھا ان کے اوپر ان کا ایک الگت سے ان کا اپنا ایک موقف ہے لیکن جو وفاقی ٹیکس موطسپ کا عہدہ ہے یہ ایک آئینی عہدہ ہے وفاقی حکومت نے پاکستاندرک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا عید سے قبل کہ مشتاق سکھیرہ صاحب کو ان کی عہدے سے الگ کرنا ہے اس سلسلہ کے اندر قانونی راستے کی تلاش بھی شروع کی گئی اور اندرونی کہانی یہ ہے کہ عید سے قبل مشتاق سکھیرہ صاحب کو ایک پیغام بھیجوایا گیا کہ آپ خود استیفہ دے کر اس عہدے سے الگ ہو جائیں جب انہوں نے اس حوالے سے کوئی گرین سگنل نہ دیا تو پھر بارہ جون کو ایک وزارت قانون کے نوٹفکیشن کے ذریعے سے ان کی تقرری کو ابنیشو قرار دی دیا گیا یعنی کہ ڈے فس سے ہی ان کی تقرری کو کل عدم قرار دی دیا گیا اس کے بعد اس بات کے خدشہ تھا کہ یقینی طور کے اوپر وہ قانونی راستہ اپنائیں گے چونکہ جو فیڈل اوبیٹسمنٹ ریفارمز ایکٹ دو ہزار تیرہ ہیں اس کے مطابق وفاقی حکومت وفاقی ٹیکس موٹسپ کو ہٹانے کے لیے تین آپشنز اس کے پاس موجود ہیں پہلا آپشن موجود ہے کہ آپ انکومپیٹنٹ ہیں اس کے ساتھ آپ انیفیشنٹ ہیں اور تیسا یہ کہ آپ ڈیورنگ سرویس آپ نے مسکنڈکٹ کیا ہے ان تینوں آپشنز کے سامنے آنے کے بعد آپ سپریم جوڈیش کونسل کونسل کو آپ ریفرنس بھیج سکتے ہیں لیکن احران کن طور کے اوپر وفاقی حکومت نے قانونی راستہ ڈاپ کرنے کے بجائے ان کی تقرری کو ہی کل عدم قرار دے دیا اور یہی ایک وجہ تھی کہ آلٹی میٹلی انہوں نے اسلام بادہائی کورٹ سے رجوع کیا اور اسلام بادہائی کورٹ نے انہیں بحال کرتے ہوئے آئندہ دس روز میں وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے لیکن اس عرصے کے دوران وہ خدمات تو سر انجام نہیں دے سکیں گے لیکن وفاقی سٹوری کا جو اندرونی کہانی مردانے کا مقصد اور وفاقی حکومت کو ایف بی آر کو دو تین اور اہم امور پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے وفاقی ٹیکس موٹسیب نے اس عرصے کے دوران از خود نوٹس کے جو ان کے اختیارات تھے ان کا استعمال کیا اور تین بڑے فیصلے کیے جو کہ اس وقت پاکستان تریک انصاف کی حکومت اور ایف بی آر کو بالخصوص ایک بہت بڑا سکینڈل تھا جو آئے تک منظر عام پر نہیں آیا بہت سے لوگ اپنی آمدن کو انکم آزری آمدن کے ساتھ انکم ٹیکس کو آجسمنٹ کروا لیتے تھے چھ لاکھ ایسے لوگ تھے جن کی آمدن قابلے ٹیکس تھی لیکن وہ اس قانون کا غلط سہارہ لے کر ٹیکس ادا نہیں کرتے تھے ان کے خلاف انکواری کر کے فیصلہ دیا گیا دوسرا ایک بڑا معاملہ تھا گولڈ سکینڈل تھا جو کہ ایکسپورٹ کرنے سے متعلق تھا اس کے متعلق انہوں نے فیصلہ دیا یہ وہ فیصلے تھے جو اب وفاقی حکومت نے جب ان کی تقررح کو ابنیشو قرار دے دیا یعنی کہ ڈے فس سے غیر قانونی قرار دے دیا تو پھر ان فیصلوں کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جاتی یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ایک ڈینٹ تھا ایف بی آر کے کچھ لوگوں سے اس حوالے سے میری بات ہوئی وہ خود اس معاملے کے اوپر بہت پریشان تھے چونکہ ایف بی آر وفاقی ٹیکس موصف کی ان سفارشات کی روشنی میں اس فیصلے کی روشنی میں انہوں نے ان لوگوں کو جو ماضی میں گزشتا کئی سالوں سے اپنی ذریعہ آمدن کے ساتھ اپنی انکم ٹیکس کو اڈیسٹ کر کے آمدن چھپا رہے تھے ٹیکس ادا نہیں کر رہے تھے ان کا سراغ لگانے کے بعد ان کو نوٹی سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس سے اس بات کا امکان پیدا ہو چکا تھا کہ قومی خزانے کو بڑا فائدہ پہنچے گا لیکن اب وہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے اگر اسلامباد ہائی کورٹ نے جو دس روز کے بعد جو ملحد دیئے وفاقی حکومت کو اپنا جواب جمع کرانے سے متعلق اگر اس کے بعد حتمی فیصلہ بھی لیکن سویلوٹی ہوگا کیا گارمنٹ آنسر کرے گی یا پھر گارمنٹ کی سرزنش بھی ہو سکتی ہے اس پر دیکھئے سرزن تو وفاقی حکومت کی نہیں ہوگی چونکہ وزارت قانون نے ایک کام کیا اور وفاقی حکومت کے کچھ لوگوں نے اجلت کا مظہرہ کیا اگرچہ کہ اگر لیگل جو اس کا کورس آف ایکشن تھا اس کو ڈاپ نہیں کیا گیا اب الٹی میٹلی اسلامباد ہائی کورٹ کی اسواب دید ہے کہ حتمی فیصلہ کیا آتا ہے اگر اسلامباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کا فیصلہ جو برطرفی سے متعلق تھا ریموول سے متعلق تھا اس کو انٹیکٹ کیا پھر وہ تمام فیصلہ کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ گی لیکن اگر وفاقی حکومت کو جس طرح کے اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹائم دیا ہے کہ اب دس روز میں جواب جمع کروائیں اور اس کے بعد اگر حتمی طور کے اوپر وشتاق سکھیرہ کو اجازہ دی دی جاتی ہے کہ اپنے فیصلے کے اوپر کام کر سکتے ہیں تو ان کے فیصلوں کی قانونی حیثیت بھی مل جائے گی پھر وفاقی حکومت کے پاس ان کو عوضے سے ہٹانے کے لیے سپریم گوڑیچر کونسل کا ہی آخری آپشن بچے گا چلیں ٹھیک ہے سرکاری دفاتر کے سرکاری نمبر سے فان کر کے بلیک میل کرنے والا گروہ بے نقاب ہو گیا اور پنجاب کے عالی ترین افسران کے سرکاری نمبر اور دفاتر چلے عملے نے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی ہیں رانعظیم یہ تو بہت بڑا سکیم ہے یہ کس طرح سے منظرام پر آیا اور کون کون سے لوگ اس میں انبول ہیں دیکھیں اس میں تو بقیدہ ایک یہ سکینڈل کے حوالے سے ایک شخص نے اپلیکیشن دی انٹی کریپشن میں ایف آئی اے میں اس نے کہا کہ جناب مجھے فلاں فلاں نمبر سے ٹیلی فون آئے سرکاری نمبر دیئے اور موبائل کے ویٹس اپ نمبر دیئے انہوں نے کہا کہ سرکاری گاریوں کے نمبر بھی دیئے کہ جب میں وہاں پہ گیا تو کونسی گاری استعمال ہوتی تھی تو ان نمبروں سے جب فون آئے تو میں وہاں پہنچا جا کے مجھے انہوں نے کہا گیا کہ جناب آپ کا فلاں کام ہے ہو جائے گا لیکن اس کے لئے فلاں نے افسر کوئی اتنی رقم دینی ہے وہ ساری ایک ڈٹیل اس میں لکی اس نے اس میں بقیدہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا ذکر کیا اس میں اس نے ایک فقیر محمد نامی شخص کا ذکر کیا جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے آپ کو کہتا ہے میں سیکٹری ہوں اور اسی طرح ایک عامی نامی شخص کا ذکر کیا جس کو کس نے کہا یہ ڈپٹی سیکٹری ہاؤسنگ اسے بنا کے پیش کیا گیا جب یہ سارے آئی تو اس پر اپلیکیشن کے بعد جب اس پر انویسٹیکیشن شروع ہوئی تو یہ خوفنا چیزیں سامنے آئیں کہ بقیدہ پنجاب کے اندر سیور سیکٹری ایٹ میں چھے ایسے دفاتر تھے جن کے سرکاری فون استعمال ہو رہے تھے اور یہ ان کے دفاتر کے جو عالی افسران تھے وہ اس سے بلکل لاعنم تھے ان کے علم میں بھی ایسی بات نہیں تھی بدا چلا کہ نیچے بقیدہ ایک عملہ ہے عملہ جو ہے جس میں فقیر محمد نامی ایک شکر جو ہے جو سرکاری ملازم ہے اس نے ایک گروہ بنا رکھا ہے جس میں چاندہ جالی صحافی بھی موجود تھے یہ گروہ کیا کرتا تھا کہ مختلف سرکاری دفاتر جو پاور فول ہے مثلا اس میں جو نمبر استعمال ہوئے ہیں ہوم سیکٹری پنجاب جو ہے ان کے دفتر کا نمبر استعمال ہوا ہے سیکٹری ہوسنگ ہے ان کے دفتر کا نمبر استعمال ہوا ہے چیف سیکٹری پنجاب کے دفتر کا نمبر استعمال ہوا ہے اس طرح مختلف دپارمنٹس کے جو نمبر تھے سرکاری ان میں سے ان کے جو نیچلا عملہ تھا ان کو ساتھ یہ ملے ہوئے تھے یہ کیا کرتے تھے اگر کسی کے اپلیکشن آتی تھی مثلا ہوسنگ ڈوارٹمنٹ میں اپلیکشن آتی تھی وہ دیکھتے تھے تو اس کو فون کرتے تھے جناب آپ یہاں پہ آجیں آپ کا کام ہو جائے گا وہ جالی صافی ان سے ملتا تھا اس کے بعد ایک جالی شخص کو بنا کر افسر پیش کر دیا تھا اس وقت بلائی جاتا تھا جس وقت ان لوگوں کو علم ہوتا تھا کہ آج ہمارا نمبر وان یا نمبر ٹو جو آفیسر ہے وہ آفیس میں موجود نہیں ہے تو پھر اس وقت اس سرکاری ٹیلی فونز کو استعمال کیا جاتا تھا استعمال کر کے بلیک میلنگ استعمال کر کے محصول دارہ سے لوگوں کو چھڑانا استعمال کر کے لوگوں سے رقم بٹولنا یہ تمام چیزیں اس پر شامل تھیں اور یہ ایک بڑا ہوفناک سکینڈل تھا جس پر انویسٹیکیشن جاری ہے اور اس پر بقیدہ جو شخص سے درہاز دی اس نے وہ نمبروں کی لسٹ بھی دی ہے اس نے وہ ریکارڈنگز بھی دی ہیں رانہ دیم یہ بتائے گا آپ اس پر داہر ایک آر بسی ہوگے یہ شکایت کرنے والے تیرہ لوگ ہیں ان تیرہ فراز نے شکایت کی اس پر انویسٹیکیشن شروع ہے چونکہ جیسے یہ لوگ گرفتار ہوں گے جیسے ان کی گرفت پہ قانون کی گرفت میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد پہ چلے گا کہ اور کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں سرکاری تفاتر سے فون کرنا اگر چیم سیکٹری کے دفتر سے ہوم سیکٹری کے دفتر سے یا ہاؤسنگ فونڈیشن کے دفتر سے یا سیکٹری ہاؤسنگ کے دفتر سے اگر فون جاتا ہے وہ ڈبل نائن کا ایک نمبر ہوتا ہے اور وہاں پر سے جب فون جاتا ہے شخص جس نے اپلیکیشن دی ہوتی ہے اس کا جب وہاں بلویا جاتا ہے اور ایک اچھے دفتر میں اسے بٹھا اگر کسی کوئی سامنے کہا جاتا ہے اس کو تو نہیں بتا کہ یہ فلا شخص کون ہے ایک عام آدمی جو سائل اپلیکیشن دیتا ہے وہ بڑا بے بسہ ہوتا ہے اگر وہ پاورفل ہو تو اپلیکیشن نہ دے اس کے کام کرنے کی طریقے کا اور ہو اور یہ بڑی ہوفنا ایک چیز ہے یہ صرف پنجاب میں نہیں یہ وفاق میں بھی ہوئی ہے اور اس پر جو انویسٹی کشن ٹیم کر رہی ہے وہ اسی چیز کو دیکھ رہی ہے کہ آخر سرکاری دفاتروں کے سرکاری نمبر کس طرح استعمال ہو جاتے ہیں اور جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو اس لائن میں اور کون کون سے لوگ ہیں کن کن کو فون جاتے ہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ ان کے کہنے میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مہنگائی سے ستائے عوام پر ایک اور بم کی تیاریاں کر لی گئی ہیں حکومت کی جانب سے حکومت ایک مہنبر تبا پھر سے گیس ریکارڈ مہنگی کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور یکم جلائی سے گھریل اسارفین کے لیے گیس پچیز سے دو سو فیصد مہنگی ہو جائے گی سوہیل بٹی بتائے گا آخر کیا وجہ گیس مہنگی سے مہنگی تر کیوں ہو رہی ہے دیکھیں عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے گودھشتہ سالوی پاکستاندری کے انصاف کے حکومت کو گیس کے نرخوں میں ایک سو تنتالیس فیصد تک اضافہ کرنا پڑا تھا جس کی بنیادی وجہ گودھشتہ مسلمی قنون کے دور حکومت میں چار سال تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہونا تھا اب اس کے ساتھ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا اس کے ساتھ گیس کی پیداواری لاغت بڑھی چونکہ جتنی گیس پیداواری کمپنی ہیں ان کا جو گیس پرائسنگ کا فارمولا ہے وہ ڈالر کے ساتھ لنک کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ لاغت گیس کی پیداواری لاغت بڑھی کمپنیوں کے انہوں نے مزید نیٹ ورک ڈالنا تھے اور اس کے ساتھ گودھشتہ چار سالوں کے اندر جو گیس ٹیریف میں اضافہ نہیں ہوا تھا شہدکر نباسی صاحب جس وقت چیئرمن اسی سی تھے وہ ایک فیصلہ کر گئے تھے کہ ہر سال جو تقریباً چودہ روپے گیس سارفین پر منتقل ہوں گے ماضی کے جو کے قیمت نہیں بڑھائی جا سکی تھی جس کے نتیجے میں اوگرہ نے یہ فیصلہ دیا تھا یہ فیصلہ وفاقی حکومت کے پاس پینڈنگ ہے یکم جولائی صاحب یہ اضافہ ہونا ہے اور اس کے اوپر تیاری کی جاری ہے کہ جو گھریلو سارفین کا پہلا سلیب ہے اس کے لیے پچیس فیصد اور آخری سلیب کے لیے دو سو فیصد گیس کے ریک میں اضافہ کیا جائے حتمی فیصل آئندہ تین سے چار روز میں کر لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر بھی موجود ہے مسلمی قنون نے قطر حکومت کے ساتھ الین جی خریدارے کا جو معاہدہ کیا تھا وہ مسلسل مہنگترین معاہدہ ثابت ہو رہا ہے پاکستان کی سرکاری کمپنی پی ایل ایل نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے جو کہ جولائی سے ستمبر کے دوران الین جی کے پانچ کارگو خریدے جائیں گے انتہائی سستے دام کے اوپر خریدے جائیں گے پی ایل ایل نے یہ الین جی کی کارگوز مقامی گیس کے مقابلے میں بھی سستی ترین خریدنے کے جو ٹینڈرز تھے وہ ایوارڈ کر دی ہیں بولی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور قطر کی گیس کے مقابلے میں ایتھتر میلین ڈالر کا فائدہ ہوگا اور یہ فائدہ باہراست پاور سیکٹر کو انڈسٹر سیکٹر کو اور دیگر سارفین کو پہنچے گا سینجی سارفین کو پہنچے گا جس کلٹی میٹلی فائدہ عوام کو بھی پہنچے گا اس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ملک کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کوششہ ہے اس سلسلے کے اندر تونائی کے شعبے کے اندر عالمی کمپنی عالمی کموڈیٹی ٹریڈنگ کمپنی ٹریفیگورا نے ایک بہت بڑا انیشیٹیم یہ ہے پاکستان کے اندر جہاں پر وہ پہلے الینجی کا کارگو سپلائی کرتے تھے پاکستان گیس پورٹ کے کنسورشیم کے ٹرمینل میں پانچ فیصد ان کی ایکوئٹی تھی آئیل مارکیٹنگ کے اندر بھی اکام کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے پاکستان میں گیس کی فروغ کا بزابطہ طور کے اوپر اوگرہ سے لائسانس حاصل کر لیا ہے جس کے نتیجے میں ایک سو پچاس ایم ایم سیفٹی گیس مختلف سارفین کو فروخت کر سکتے ہیں یہ بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کی ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہے چونکہ گنور کمپنی ایک دنیا کی ایک لیڈنگ ٹریڈنگ کمپنی ہے جس کا سلانہ جو ریوینیو ہے وہ ایک سو اسی بلینڈ ڈالر ہے اور پاکستان کے اندر وہ مزید سو ملینڈ ڈالر انویسٹمنٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں جس کے اندر ایک نیا ٹرمینل لگایا جائے گا اس کے اندر بھی سرمایہ کاری کی جائے گی اب پاکستان کے پاس لوکل گیس درامدی گیس سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور اس قسم کی جو انٹرنیشنل کمپنیز اب پاکستان میں آ رہی ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور ٹریفی گورا جو کہ ڈریکٹ برہ راست مختلف سارفین کو گیس فراہم کرے گی جسے حکومت کو سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس جو ذرے مبادلہ کے ذکھائر پر دباؤ پڑتا ہے حکومت اس سے نکل سکے گی پرائیوٹ سیکٹر کی عالمی کمپنی ہے ٹریفی گورا خود ایلن جی امپورٹ کر کے ٹرمینل سے گیسی فائے کرنے کے بعد پاکستان بھر کے اندر سی این جی اور مختلف سارفین کو براہ راست سے گیس فروخت کرے گی جس کے اندر حکومت کی لائیبیلٹی ختم ہوگی اب تک مختلف پاکستانیوں جس کے اندر روزگار کے مواقع مل رہے ہیں جب نیا ٹرمینل لگے گا مزید سارفین کو گیس فراہم کی جائے گی تو روزگار کے مواقعوں میں مزید اضافہ ہوگا یہ تو وہ معاملہ ہے جو کہ ایلن جی کے شعبے میں ہو رہا ہے لیکن لوکل گیس اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سے مشکلات بڑھ رہی ہیں چوری اور لوسز ہے جس کا خمیازہ الٹی میٹلی عوام کو بھگتنا پڑ رہے ہیں اور جولائی سے عوام کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے بڑھیں گے نیکس ٹوری کی جانے بجٹ منظوری کے بعد وفاق پب اور خیبر پختونخواہ میں مزید تبدیلیوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور چار وزراء کے محکمے تبدیل اور چند کو وزارت سے فارغ بھی کر دیا جائے گا ران عظیم بتائے گا اب کون کون نوازے جائیں گے اور کس کس سے وزارت واپس لے لی جائے گی دیکھیں جی میں آپ کو اتنا دوں کہ کے پی کے میں جن لوگوں پہ نشان لگ چکے ہیں اس میں محب اللہ خان ہیں اور امجد علی ان دو لوگوں پہ تو نشان لگ چکے ہیں ان کی کارگردگی کے حوالے سے بقیدہ لسٹ مگائی گئی ہے ان کی کارگردگی دیکھے گیا اس پہ نشان لگ چکے ہیں اس پہ فائنل ڈسین جو ہے اس کے لیے عمران خان صاحب جو ہے وزیر عظم ان کو کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کریں گے مگر جو لسٹ بنی ہے اس پہ دو تو یہ وزراء ہے جن کے حوالے سے بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے پنجاب کے اندر چار وزراء ایسے ہیں جن کی لسٹ بنی ہے ان میں سے کس کو فارق کیا جائے گا کس کو نہیں کیا جائے گا جی دیکھا جس میں وزیر ایکسائید بھی موجود ہے جس میں اجمل چیمہ بھی موجود ہے جس میں جو ہے ایک لاہور سے تلق رکھنے والے سیکٹی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جنہیں پارلیمانی سیکٹی بنایا گیا ان کے لئے لکھا گیا ہے کہ یہ اپنے اپنی وزارت سے زیادہ اپنے پارلیمانی محکمے سے زیادہ آپ نے جو ہے کاروبار ہے پروپٹی کا اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس طرح وفاق کے اندر جو دو وزراء ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے صرف بجٹ کی منظوری کے بعد ان کو فارق کیا جائے گا جن میں ایک فواز چوزی کا نام جو ہے بار بار آ رہا ہے اور ایک وزیر جو ہے جن کو ابھی پچھلے دنوں ایک وزارت سے ہٹا کر دوسری وزارت دی گئی ان کا تلق پنڈی ٹویزن سے ہے ان کو بھی اس میں فارق کیا جائے گا اس حوالے سے ان کے باقیدہ نشان لگ چکے ہیں دو میٹنگز میں ان کے حوالے سے ڈسکس ہو چکے ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ سیکچن ہے بجٹ سیکچن میں سب سے پہلے پنجاب میں کے پی کے میں اور وفاق میں بجٹ کو منظور کروائے جائے جب بجٹ منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد سیاسی پریشر بھی کام ہو جائے گا اس کے بعد بہت سے معاملات سامنے بھی آ جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے تمام وزارت جن کی کارکرد کی بہتر نہیں ہے جن کے متنازع بیانات جن کے متنازع گفتگو جن کے متنازع اقدامات کی وجہ سے حکومت کو جو بدنامی سہنا پار رہی ہے اور ایسے وزارت جن کے اپنے دپارٹمنٹ جو ہیں ان میں ان کی کارکرد کی زیرو ہے اور زیادہ ان کا جو ہے عمل داخل وہ اپنے ذاتی کاروبار میں ہے اور اپنے ذاتی کاروبار سے وہ فائدے اٹھا رہے ہیں یہ تمام رپورٹس جو ہیں مختلف اداروں کے ان کے بعد جا چکی ہیں ان اداروں کی رپورٹس کی روشنی میں جو ہے ان پر نشان لگ چکے ہیں یہ فیصلہ جو ہے فوری ہو جائے گا ہونا تھا لیکن اس کو ڈلی اس لیے کر لیا گیا ہے کہ پنچوں کے تین کیپی کے علاوہ پنجاب اور ففاق کے اندر بجڑ جو ہے اس کو منظور کرانے کے لیے حکومت کو بریتہ کو دور کرنی پار رہی ہے کیونکہ وہاں پہ مارچن بہت کام ہے اور اس مارچن کام ہونے کی وجہ سے فیل وقت جو ہے ان کے محکمے تبدیل کرنا اور کچھ وزراء کو ان کی وزارت سے فارق کرنا اس کو لیے کچھ عرصے کے لیے اس کام کو روکا گیا ہے جیسے یہ بجڑ منظور ہوگا بجڑ منظور ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان اقدامات پر عمل شروع ہو جائے گا سوہل آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ کپتان کی ٹیم تو بہترین ٹیم تھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جب سے وزارتیں سنبھالی ہیں وزارتوں کا قلندان سنبھال آئے تو کوئی وزیر چینج بھی ہو رہے ہیں تو یہ جسٹیفائی ہے اگر کوئی نہیں سمجھ آتا اس کو بدل دیا جائے یا تحریک انصاف نے نئی روایت رکھی ہے یہ جی مدیہ یہ اچھا اقدام ہے بجائے اس کے کہ آپ نے لوگوں کو سوہل بھٹی جی مدیہ یہ اچھا اقدام ہے دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو وزارتوں کو چار دیں اور وہ ایک سال میں ڈیلیور نہیں کر پائے تو آپ کو ان کو رپلیس کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ جو پرفارمنس جن کی ایوریج پرفارمنس ہے وہ بہتر بنائے جن کی پور پرفارمنس ہے ان کو گھر جانا چاہیے ایک سال کا کافی عرصہ تھا ماضی کی حکومتوں کے اندر یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ذاتی تعلقات کی بنیاد کے اوپر بھلے آپ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ پورے پانچ سال تک اپنے اقتدار کے وزارت کے مزے لوٹتے ہیں لیکن یہ اچھا سلسلہ ہے جو لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں جنہیں پہلے موقع نہیں ملا ان کو موقع ملنا چاہیے بلخصوص پاکستان ترکی انصاف کی حکومت کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں پہلی مرتبہ وزارت سوپی گئیں تجربہ نہیں تھا اور جنہوں نے وزارت سوپی انہیں بھی تجربہ نہیں تھا تو اب یہ اس تبدیلی کے عمل سے لوگوں کو کارکردگی بہتر بنانے کا موقع یقینی طور پر ضرور ملے گا بہت شکریہ سوہل بٹی اور رانا دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اب اس پروگرام کے لاس سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جو ہے پوزیٹیو پاکستان اور اس سیگمنٹ کے طرح ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو خوبصورت پہلو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائے انہیں اجاگر کیا جائے تو آج پوزیٹیو پاکستان میں ہم آپ کو پارا شنار سے ایک رپورٹ دکھائیں گے جو زیشان کاکخیل نے تیار کی ہے آئیس پی آر کی بھرپور کابش سے یہاں پر برن اور ٹراما سنٹر بنایا گیا ہے لگ بگ دو سو بستروں کا یہ اسپتال ہے آئیے اس پر یہ خوبصورت رپورٹ دیکھیں یہ آلی شان امارت برن سنٹر کی ہے جو چناروں کی سرزمین پارا چنار میں پاک فوج نے تعمیر کی ہے جدید مشینری سے لیس اس اسپتال میں ٹراما سنٹر بھی قائم ہے یہ صوبے میں اپنی نویت کا پہلا ہسپتال ہے کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا یہ اسپتال پچاس بستروں پر مشتمل ہے پرچنار کے لوگوں کے بہت سہولت میں اثر ہوئیں گے پیشاور جانے سے اثر ہوں گے نہیں جانے ہوں گے اور یہ ایدر ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر اور نرسز بھی ہوں گے مردانہ اور زنانہ وارڈ پر مشتمل اس اس اسپتال میں جدید لیبارٹری سیٹی سکین اور جدید ترین اپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے اس بیار کا جدید ترین بند انٹراما سنٹر خیبر پختنخواہ میں کہیں موجود نہیں پیشاور میں قائم صوبے کا واحد بند سنٹر تحال مکمل فعال نہیں ہو سکا ہے ایسے میں دور دراز کے ازلاع میں ایسی سہولت یہاں کے عوام کیلئی پاک فوج کا ایک تحفہ ہے اسپتال کے لیے پندرہ ڈاکٹروں کی اسامیوں کی منظوری دی گئی ہے جس پر تیناتی ابھی ہونی ہے جبکہ خیبر پختنخواہ حکومت نے دیگر عملی کی تیناتی کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کیمرمین کے فائد شاہ کے ساتھ زیشان کا کاخید نائنٹی ٹو نیوز پارچنار آج کی پروگرام کا وقت ہوا خط مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ